ہلو فرنڈز السلام علیکم کیا حال چالیں آپ سب کی امید ہے آپ سب خریص ہوں گے ویلکم ٹو مائی چینل ہومیس لائف اسٹائل آج ہم آپ کو ایک اور چیز سے اکنالش کرتے ہیں جو پلانس لگانے والے گارڈنرز ہیں ان کو اچھی طرح آئیڈیا ہوگا کہ جب ہم پلانس لگاتے ہیں تو ہمیں کچھ ضروری چیزوں ہوتی ہیں جو بہت ضروری ہوتی ہیں گارڈننگ کے لئے اسی میں سے ایک ہے ہمارے پاس یہ ہے پنجی سائیڈ پنجی سائیڈ جو پاورڈر ہوتا ہے یہ اس کو پانی میں ملا کے دیتے ہیں اور یہ بہت زیادہ ایفیکٹیف ہوتا ہے پاورڈوں کے لئے آپ اس کو ہر پانڈرز ان کے بعد دے سکتے ہیں اور اس کو پانی میں سالف کر کے آپ مجھے نای آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں یہ کسی بھی سٹور سے آپ کو مل جائے گا یہ میں نے آن لائن منگایا ہے کسی بھی ٹائپ کا آپ کو گارڈنگ شاپ ہوتی ہیں یہ اپنے گارڈنگ کے جو ٹولز ہوتے ہیں اس کے اندر آپ نے اس کو ضرور رکھنا ہے اس کو ضرور شامل کریں اپنے گھر کے اندر اور ایک ہوتا ہے روٹنگ ہارمون اس کو بھی میں آپ کو دکھا دوں یہ دیکھیں روٹنگ ہارمون یہ کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں بہت بیسک ہوتی ہیں گارڈنگ کے لئے آپ اس کو اپنے گھر میں آرام سے سٹور کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں اور یہ لانگ ٹائم پر چلتی رہتی ہیں اس کو اتنا جلدی خراب نہیں ہوتی تو یہ اپنے گھر میں ضرور رکھیں جو بھی کچھ آپ کی پلانٹس نئے لگا رہے ہیں کٹنز لگا رہے ہیں تو اس کے اندر روٹنگ ہارمون اس کو استعمال کیجئے تو روٹس جو ہیں جلدی بھی آپ کی سٹارٹ ہو جاتی ہے روٹنگ اور خراب بھی نہیں ہوتی اسی طرح فنگی سائٹ ہے میں آپ اس کو آپ نے پریونٹ کرتی ہیں یہ آپ دیکھیں اس میں پڑھ بھی سکتے ہیں یہ پریونٹ کرتی ہیں جو ہمارے فنگس لگ جاتی ہے فودوں میں روٹس میں اور بہت تیزی کے ساتھ وہ پھر کنٹرولیبل نہیں رہتی خراب ہو جاتی ہیں تو ہم اس کا استعمال اسی لئے کرتے ہیں کہ جو بھی بکٹیریا یا فنگس پھپونڈی گرینڈی جو پانی آپ کا جمع ہو جاتا ہے ایکسٹر اور وہ روٹس کو اندر ہی اندر خراب کرتا ہے تو اس کے لئے بیسٹ ہے کہ آپ اپنا فنگی سائٹ کا استعمال ضرور کریں اس کو بہت آسان طریقہ ہے آپ نے اس میں سے اس پر لکھا ہوا بھی ہے آپ نے اس کے اندر سے ایک لیٹر پانی میں ایک چھوٹا ٹی سپون جو ہوتا ہے آپ کا آپ نے اس کو لینا ہے اور پانی میں ڈال دینا پانی میں بہت جلدی ہے سولپ ہو جاتا ہے ڈیزولپ ہو جاتا ہے یہ میرا سپون بڑا ہے میں ارپاس پانی رکھا ہے اور میں اس میں ڈال کے اس میں مکس کروں گی اور بس یہ ختم یہ بہت جلدی ڈیزولپ ہو جاتا ہے اس کے اندر یہ میں نے نیو پلانٹ لگایا ہے یہ دیکھئے پوٹ میں ڈی پوٹ کیا ہے تو میں اس کو اسی سے ہی بوٹرنگ کروں گی ابھی میں اس کو اچھی اسی سے بوٹرنگ کر دوں گی تو یہ نیچے تک پانی چلے جائے گا اتنا ہو کہ یہ نیچے تک چلے جائے بس اب آپ نے کیا کرنا ہے بس یہی پانی جو آپ نے جو اپنے پرانٹس میں دیتے ہیں ڈیلی پہ آپ نے اس کو ایک دفعہ ضرور اپنے پرانٹس میں دے دینا ہے اور اتنا دیجئے کہ یہ پانی نیچے سے ڈینڈ نہ ہو اس کے اندر رہے تاکہ چوبیس سٹالیس گھنٹے وہ اپنا کام کرے اور افیکٹیو رہے اس کے اندر پانی اگر نیچے سے نکل جائے گا تو وہ افیکٹیو نہیں رہے گا تو آپ نے نارمل جیسے پانی دے دیا ہے تو اپنا یہ تھوڑا تھوڑا پانی اوپر سے ضرور دے دیجئے تو میں نے سوچا آپ کو بتاؤں اس کے بھی فائدے اور یہ اپنے گھر میں گارڈنگ کے ٹولز کے ساتھ ضرور ضرور رکھئے جہاں پہ آپ اپنے سپریس رکھتے ہیں یا اپنی فٹیلائز کمپوسٹ وغیرہ رکھتے ہیں تو آپ نے اس کو بھی ضرور ایک ایڈیشن سمجھ دیجئے یا ضرور ہی سمجھ دیجئے ضرور رکھیں اپنے گھر میں تو جب تک کے لئے اتنا ہی پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ